رحمان الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے میٹر بارٹن سکول سے آج ہم جماعت دوئیم کی اردو کی کتاب گندہ میں اپنی سبخ کا آغاز کرتے ہیں بیٹا اپنی اردو کی کتاب گندہ کا صفحہ نمبر 81 نکال لئے آج ہم موسم کے بارے میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے چار موسم بنائے ہیں گرمی، خیزان، سردی، بہار گرمی آتی ہے تو ہر طرف آپ نے دیکھا ہے کہ دھوپ کی حدد سے یعنی کہ گرمی کی حدد سے کسان جو فصل اگاتے ہیں وہ فصلیں جو ہیں وہ پک جاتی ہیں اور درختوں کے پتے ہوا اور سایا دیتے ہیں خیزان کے موسم میں ہر چیز مرجہ جاتی ہے گھاس سوک جاتی ہے پھول جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں پتے گے جاتے ہیں پانی کم ہو جاتا ہے ان میں اسی طرح سے سردی کا جب موسم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہر طرف ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہو جاتی ہے جیسے آج کل سردی کا موسم ہے تو آج ہم ان موسموں کے بارے میں پڑھیں گے میرے ساتھ ساتھ میں جب بلند خوانی کروں گی تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر اکیاسی نکال گئے اور اپنی کتاب میرے ساتھ پڑھتے جائیے آپ کو یہاں ایک تصویر نظر آ رہی ہے یہ کون سے موسم کی تصویر ہے جی ہاں یہ گرمی کا موسم ہے جب سورج جو ہے وہ نکلا ہوا ہے اور دھوپ کی گرمی اس کی حدد جو ہے وہ اتنی ہے کہ بچے ٹھنڈ ٹھنڈ مشروبات پی رہیں چلیں بیٹا اب اپنے صفحہ کی طرف چلتے ہیں گرمی گرمی کے موسم میں سورج کی تیز دھوپ نکلتی ہے فصلیں پکتی ہیں دن بڑا اور رات چھوٹی ہوتی ہے لوگ شوک سے ٹھنڈے شربت لسی پیتے ہیں آئس کریم اور بھی کھاتے ہیں گرمی کے دو مہینے برسات کے بھی ہوتے ہیں برسات میں بارشیں ہوتی ہیں جی بیٹا اب آپ نے گرمی کے بارے میں پڑھا اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس تصویر میں کون سا موسم آپ کو نظر آ رہا ہے جب پتے جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں درختوں سے اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہر طرف زرد پتے جو ہیں وہ بن کے نیچے جھڑ گئے ہیں اور ہر طرف کیسا نظر آ رہا ہے کہ پھول بھی نہیں ہے گھاس بھی سکھی ہوئی ہے اب ہم خیزہ کے بارے میں پڑھیں گے خیزہ گرمی کے موسم کے بعد خیزہ آتی ہے درختوں کے پتے پیلے ہو کر جھڑ جاتے ہیں جانبر سردی کے موسم کے لیے کھانا جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں جی بیٹا اب اس موسم میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف کیسا موسم ہے یہ تھڑ نظر آ رہی ہے برف نظر آ رہی ہے آپ کو برف جو ہے وہ ہر طرف ہے یعنی کہ سردی کا موسم ہے یہ آئیں سردی کے بارے میں پڑھتے ہیں سردی سردی کے موسم میں دھوپ میں تیزی نہیں ہوتی رات بڑی اور دن چھوٹا ہوتا ہے لوگ شوق سے گرم چیزیں کھاتے اور پیتے ہیں پاکستان کے کچھ علاقوں میں برف بھی پڑھتی ہے اب اس موسم میں آپ کو کیسا لگ رہے اچھا لگ رہے کیونکہ دھوپ جو ہے اس کی حدت بھی کم ہے اور بچے کھیل رہے ہیں درخت ہرے بھرے ہیں درختوں پہ پھول ہیں ہر طرف ہریالی ہے تو یہ کونسا موسم ہے موسم بہار اس موسم میں درختوں پر نئے پتے نکلتے ہیں پھول کھلتے ہیں موسم بہت سہانہ ہو جاتا ہے پرندے اپنے گھوشلوں سے نکل کر چہ چہاتے ہیں تو بیٹا اس سبق کے آپ کو بلند خانی کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی کتاب کا صفحہ نمبر تیراسی نکالیے مشک ہے ملائیے یہاں کچھ الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں لکھے ہوئے ہیں بارش سردی خزا گرمی بہار دھنک بادل اور اس کے ساتھ کچھ آپ کو تصویر بھی دیکھیں آپ کو دی گئیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو ان الفاظ کو ان تصویروں سے ملانا ہے جیسے بارش آپ کو کس سے ملانا ہے بارش آپ کو نظر آ رہی ہے بارش کے قطرے ہیں بارش کو بارش سے ملانا ہے اسی طرح سے آپ کو بادل نظر آ رہے ہیں بادل سے ملانا ہے دھنک دھنک سے ملانا ہے جہاں گرمی لکھا ہوا ہے وہاں جہاں دیکھیں جہاں گرمی کی دھت ہے آپ کو گرمی سے ملانا ہے اس کے بعد خضا کا جو موسم ہے اس کو آپ کو خضا سے ملانا ہے پھر سردی میں دیکھیں سردی میں کیا ہے ہر طرح تھرند ہے سردی سے ملانا ہے اور پھر بہار کا موسم ہے جہاں آپ کو تکلیاں نظر آ رہی ہیں پھول نظر آ رہے ہیں یہ بہار کا موسم ہے اس کو بہار سے ملانا ہے تو یہ کام آپ کو اپنی کتاب میں کرنا ہے یہ مشق آپ کو اپنی کتاب میں مکمل کرنا ہے اب اس وقت کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے ٹھیک ہے پیٹا گرمی سورج کھنڈے شربت لسی برسات خزان دھوپ گھوصلوں چہ چہتے ان الفاظ کو آپ کو پڑھنا ہے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور عملے کے لئے یاد کرنا ہے اب آپ کو اپنی کاپی میں ایک مضمون لکھنا ہے جس کا عنوان ہے موسم اس پر آپ کو جملے لکھنا ہیں تو میں پڑھ رہی ہوں اس کو آپ اچھی طرح سے سن اور اس کو اپنی کاپی میں آپ کو تحریر کریں سال میں چار موسم ہوتے ہیں گرمی خزان سردی اور بہار گرمی کے موسم میں دن بڑا اور رات چھوٹی ہوتی ہے اور لوگ ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں نمبر تین خزان کے موسم میں پتے پی لے ہو کر درخت سے جھڑ جاتے ہیں نمبر چار سردی کے موسم میں دن چھوٹا اور رات بڑی ہوتی ہے اور لوگ گرم چیزیں کھاتے اور پیتے ہیں نمبر پانچ بہار کے موسم میں درخت پر نئے پتے نکلتے ہیں اور موسم بہت سہانہ ہوتا ہے تو بیٹا یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے مشکل الفاظ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کر لیں اس کے ساتھ ہمارے آج کے سبق کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملوں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ ساتھ